اعوذ باللہ من شفیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین و نخلاص چینل کے پیارے دستوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالی سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مصفرات رکھے آمین پیارے دستوں آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ باعث رجب کے کونوں کے نیاز کرنے والی ایک عورت کے بارے میں جس عورت نے رجب کے کونوں کی نیاز دلائیں تو اس کے ساتھ کیا معاجدہ ہوا چند کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور باعث رجب کے کونوں کے نیاز ضرور دلائیں گے دستوں ویڈیو بہت ہی خاص اور پلچسپ ہے اس کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے دستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیس ویڈیو کے کونوں کی نیاز لینے والی ایک غریب عورت کے ساتھ کیا معزہ ہوا دوستو ایک شہر میں غریب رہتا گا وہ لکنیا کاٹتا اور بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کرتا گا یہاں تب کہ دن برن وہ کرزوں میں گلتا جا رہا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ انہوں نے کسی دوسرے شر جا کر محنت کرو کام دھونو کہ ہمارا کرز کر جائے اور ہماری حالات بہتر ہو جائے اس کی بیوی نے کہا اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جائے میں آپ کے لئے دعا کروں گے کیونکہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا پس پھر وہ شک دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں بھی کام دھونا مگر کام نہ ملا اور وہی لکنیاں کاٹ کر اپنا گزارہ کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ جب تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا لیکن اس کی بیوی اتن رات روتی رہی یہاں تک کہ اس کے پاس گھر میں کھانی کے لئے پیسے بھی نہ مچے پھر وہ اپنی فریاد لے کر شہر کے وزیر کے پاسے لگئی اور اپنی فریاد عرض کی کہ میں غریب اور لاچار ہو رہا میرے گھر میں کھانی پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اپنی گھر میں تھوڑ اسی جگہ دیتا آپ کی گھر کے ایک کام کرتی رہوں گی مجھے بس دو وقت کا کھانا دینا وزیر نے اپنی بیوی کو کہا اس ورد کے گھر میں رکھ لو اور موکروں کے ساتھ کچھ کام سمجھا دو تو یہ کرتی رہے گی اور وہ مجبور عرض اس گھر میں کام کرتی رہے اور اپنے شہر کے لئے دعائیں کرتی رہے دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے لیکن اس کا شہر واپس نہیں آیا پھر ایک رات جب وہ روتے روتے سو گئی تو خواب میں حصد امام جعفر رضی اللہ عنہ کی زیارت اس عورت کو ہوئی تو عورت خواب میں دیکھ رہی تھی کہ حصد امام جعفر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ لوگوں پتاؤں آج کیا تاریخ ہے امام جعفر کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھی ان میں سے کسی نے کہا آج بائیس رجب ہے تو امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوصہ دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ پاک سے ہمارے صدقے ہمارے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا بسے سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھ کھل گئی اس وقت فجر کا وقت تھا اور وہ تاریخ باعث وجد تھی وہ صبح سے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کی تیاری میں لگ گئی نیاز دلائی دعا مانگی یہ عمل کر کے وہ نیاز بانٹھی رہی تھی کہ دوسری طرف اس کا شہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب ایک مرتبہ کلہاری جیسے ہی درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور اللہ کا شکر آدھا کر کے وہ خزانہ لے کر اپنی گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں ہسی خوشی رہنے لگے پھر اس کی بیوی میں ایک بھی اس آدمی کو بتایا ہے کہ ہم پر یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا صدقہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواہم میں تشریف آئے تھے پھر انہوں نے فرمایا کہ اس رات یا دن یعنی بائیس رجب کو ہماری نیاز کرو تمہاری حالات بہتر ہو جائیں گے دونوں میں بیوی ہر سال بائیس رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کیا کرتے تھے ایک دن وزیر کی بیوی اپنی گھر کی چھت پر گئی در دور سے دیکھا ایک بڑا عالشان گھر نظر آئے اپنی نوکرانیوں سے پوچھا یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار کس نے بنایا ہے کس کا گھر ہے تو اس کی نوکرانیوں میں سے ایک نے کہا کہ ایک گھر اس نوکرانی کا ہے جو کچھ عرصے پہلے آپ کے گھر میں کام کرتی تھی تو وزیر کی بیوی نے کہا اس کا اتنا بڑا ہر کیسے بنا جاؤ اس عرص کو بلاو تو ایک نوکرانی جاتی ہے اور اس عرص کو بلا کر لاتی ہے عرص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ وزیر کی بیوی کو سناتی ہے کہ امام جعفر صادق نے میرے خواب میں کیا کہا تھا کہ اس تاریخ میری نظر و نیاز دلا میں نے سچے دل سے اس کی نیاز دلائی اللہ پاک نے مجھے نواز دیا وزیر کی بیوی دل اگل میں کہنے لگی اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا یقین ان اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ عورت کہانیاں بنا رہی ہے پھر وہ عورت وہاں سے چلے گئے اور وزیر کی بیوی کے دل بدلنے لگے باشا کے خادموں میں سے ایک خادم باشا کو وزیر کے خلاف بڑھتانے لگا اور باشا نے اس وزیر کو بلا کر پورا حسام مانگ لیا وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح نہیں دے پایا تو اس خادم نے کہا یہ باشا سلامت میں نے کہا تھا نا یہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پہنچھاتا ہے پھر باشا کو بہت غصہ آیا اور اس باشا نے وزیر کو نکال دیا اور کہا اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے اپنے لئے کوئی اور کام لڑو تو وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگے انہیں دربوز خریدا اور اپنے روان میں بان لیا اور سوچا کہ کسی ساہل کے کنارے جا کر کھائیں گے اور وہاں بادشاہ کر بڑا تو شکار پر گیا ہوا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ آیا تو خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس وزیر کو نکال دیا تھا تو اس نے کہیں شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنی سپائیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر لیا ہو اس نے میری بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا سپائی جب اس وزیر کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ شہزادہ کہا ہے اس نے کہا مجھے کیا مالو جب اس وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے حاضر گیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ رومال میں کیا بادہ ہوا ہے اس نے کہا تربوز ہے بادشاہ نے کہا کھولو تو جیسے ہی اس نے رومال کو کھولا تو اس میں سے شہزادہ کا سر تھا بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا بادشاہ نے کہا اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو قید کر دو صبح دونوں کو قتل کر دیا جائے گا وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا مگر بادشاہ نے کچھ نہیں سنا پھر قید خانے میں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے وزیر کہہ رہا تھا کہ اچانک اتنے سب کچھ برا کیسے ہو گیا میرے ساتھ یقینہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے وزیر کی بیوی رکھتے ہوئے بولی برا تم نے نہیں بلکہ برا مجھ سے ہوا ہے تو وہ یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک نکرانی تھی کل وہ میرے پاس آئی تھی آج وہ شہزادہ کی طرح رہ رہی ہے میں نے پوشاہ یہ کیسے کہاں سے آئے تو اس نے بتایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خواب میں آئے اور انہوں نے کہا میری نیاز کرو اور پھر ہمارے وسیلے سے دعا مانگو اللہ تمہارے حالات بدل دے گا میں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہی سے ہمارے حالات بدل چکے تو وزیر نے کہا اے بورکوف عورت اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے معجزے پر شک کیا توبہ کرو اور دونوں رو رو کر توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کی کہ اے میرے مالک اگر ہم کیسے رحیم لیں تو ہم ہر بار بائیس وجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی نیاز کیا کریں بزوہ مانگتا روتے روتے سوگل صبح ہوئی تو شہدادہ گھومتا پھرتا اپنے محل آ گیا بادشاہ سزادہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم کہاں تھے شہدادہ نے کہا میں تو شکار پر گیا تھا بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ وزیر اور اس کی بیوی آئے اور بادشاہ کو پورا واقعہ بتائے وزیر نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور اس بادشاہ نے بھی کہا آج سے ہر بائیس وجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کی جائے گی اور وزیر کو اپنی عہدے پر قائم کر دیا اور اس خادم کو اپنی سلطنت سے نکال دیا لیکھا دوستو آپ نے کہ جو کوئی بھی بائیس وجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز دلائے اپنی حاجت کو پورا کرنے کی نیاز سے یا پھر پریشانی کو دور کرنے کی نیاز سے تو اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اس شخص کو کیسے نواز دیتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور سیزاروں کے ساتھ لازمی شہر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اڑھا سکیں دوستو کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور دوستو ہمارے چینل دین ارخلاس کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اس سے ہماری حصول افضائی ہوتی ہے دیتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائیں اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ